ہم پڑھنے جا رہے ہیں اس کا ٹاپک ہے دا جیگور جیگور کا مطلب ہے تیندوہ یہ لائن یا ٹائگر کی طرح کا ایک انیمل ہے پوئٹ زو میں جاتا ہے اور وہاں جتنے بھی جانوروں کو دیکھتا ہے ان کی سیچویشن ہمارے سامنے رکھتا ہے اور جیگور کو وہ ان سب انیمل سے ڈیفرنٹ پاتا ہے وہ کہتا ہے اور سورج کی روشنی میں اپنے پسووں کو بڑی تعریف و تحسین کے ساتھ اپنے سے الگ کر رہے تھے یعنی ان کے پاس کرنے کو کوئی ایکٹیویٹی نہیں تھی کوئی کرنے کو کام نہیں تھا اس لیے پسووں کو جو الگ کرنے کا عمل ہے جو ان کے اوپر جسموں پر کیڑے بیٹھتے تھے ان کو اپنے جسموں سے الگ کرنے کے عمل کو ہی وہ دو پر بیٹھ کر بہت زیادہ انجوئے کر رہے تھے اور توتے اس طرح سے چیخو پکار کر رہے تھے جیسا کہ وہ آگ پر بیٹھے ہوں اور یا سٹرٹ لائک کیپ ٹارٹس اور وہ توافوں کی طرح پروسٹیچوٹ کی طرح اپنی نزاکت والی چال ڈھال دکھا رہے تھے دا سٹرولر یعنی وزیٹرز کو ویڈا نٹ وہ وزیٹرز جن کے ہاتھوں میں خوشک میواجات تھے وہ توتے ان وزیٹرز کو ان آنے والوں کو سیاہوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے پروسٹیچوٹیچنز کی طرح بہت زیادہ دل کا چال ڈھال دکھا رہے تھے تاکہ جو ان وزیٹرز کے ہاتھوں میں خوشک میواجات ہیں وہ ان سے حاصل کر سکیں چیتے اور لائن چیتے اور شیر جو تھے وہ سستی اور کالی سے تنگ آگئے تھے تھک چکے تھے لائی سٹیل ایز دا سن اور سورج کی طرح لیٹے تھے دبوہ کونسٹرکٹرز کوئل یعنی جو سامپ تھے وہ کوئل کی شکل میں یعنی گولے کی شکل میں گول دائرہ سا بن کر بیٹھے ہوئے تھے اور وہ بالکل سورج کی طرح بہیس و حرکت تھے اس افوصل اور وہ دھانچہ دکھائی دے رہے تھے یعنی بہت زیادہ سکڑ گئے تھے ہڈیوں کا دھانچہ رہ گئے تھے کیج آفٹر کیج سیمز ایمپٹی اور ایک پنجرے سے لے کر اگلے پنجرے تک اگر نگاہ دھڑائی جائے تو تمام پنجرے خالی دکھائی دے رہے تھے یعنی جانور تو ان میں موجود تھے لیکن وہ بالکل بہیس و حرکت تھے اس سے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسا کہ تمام پنجرے خالی ہوں اور سٹنگس آف سلیپرز اور وہ تمام جانور سو رہے تھے ان کی صرف بدبو اٹھ رہی تھی یعنی جو ان جانوروں کے نیچے تنکے وغیرہ بچائے ہوئے تھے تاکہ ان جانوروں کو موسمی اثرات سے محفوظ رکھا جا سکے وہ صرف تنکوں کی حرکت دکھائی دے رہی تھی یعنی جانور جو تھے وہ تو بالکل بہیس و حرکت سو رہے تھے اور ان کے جسموں سے بدبو اٹھ رہی تھی اور ان کے نیچے جو انہیں موسمی اثرات سے بچانے کے لیے تنکے وغیرہ بچائے ہوئے تھے وہ حرکت پذیر تھے اور یوں محسوس ہو رہا تھا جیسا کہ نرسری کلاس کی دیوار پر ان جانوروں کو پینٹ کیا گیا ہو یعنی وہ جانور بلکل ساکن تھے اس لیے وہ ایک نرسری کلاس میں لگی ہوئی تصویر کی بانت دکھائی دے رہے تھے بٹ مگر یعنی ان آنے والوں کے سامنے باقی جانوروں کے بجائے وہ کون تھا جو کہ ان کے سامنے بھاگ کر آ رہا تھا ایک منجرے میں جہاں پر لوگوں کا رش لگا ہوا تھا سٹیرز اور وہ لوگ گھور رہے تھے مسمیرائزڈ اور مسہور ہو گئے تھے ان کے زیرے سر آ گئے تھے ایسا چائلڈ ایٹا ڈریم بلکل ایسے ہی جیسا کہ ایک بچہ خواب کی حالت میں ہوتا ہے یعنی جس طرح کوئی بچہ خواب میں کھو جاتا ہے اسی طریقے سے وہ کون سا جانور تھا جس کو لوگ دیکھ کر بہت زیادہ گھور رہے تھے اور مکمل طور پر اس کے زیرے اثر آ گئے تھے مغلوب ہو گئے تھے اور مسہور ہو گئے تھے ایٹ ای جیگور ہرنگ اینڈ ریج وہ بہت ہی زیادہ غصے میں ایک تیندوہ تھا ترہو پریزن ڈاکنس جو کہ غلامی کی تاریکی میں تھا اس کی جو آنکھیں تھی وہ بلکل گول گول تھی یا اس کی آنکھیں اس تاریک قید کے اندر گھوم رہی تھی یعنی ابھی بھی اس کی آنکھیں گردش کر رہی تھی یعنی کچھ پلان کر رہی تھی کہ اس تاریک غلامی سے کس طرح سے چھٹکارہ پایا جا سکے on a short ferrous fuse غزبناک اور fuse کا مطلب ہے amazesh یعنی اس کے غزب میں amazesh ہو چکی تھی یعنی اس کا غصہ مزید بڑھ رہا تھا وہ مزید غزبناک ہو رہا تھا not in the boredom not in boredom اور وہ بور نہیں ہو رہا تھا the eyes satisfied اس کی آنکھیں بہت زیادہ مطمئن تھیں to be blind in fire اور غصے کی آنکھ کی وجہ سے وہ اندھی ہو رہی تھی by the bang of blood خون کے گردش کے دماغے کی وجہ سے in brain اس کے دماغ میں deaf the ear اس کے کان جو تھے وہ بہرے ہو گئے تھے اس کے دماغ میں جو خون کی گردش کے دماغے ہو رہے تھے اس غصے کی وجہ سے اس چیز نے اس عمل نے اس کے کانوں کو بہرہ کر دیا تھا he spins وہ گھومتا تھا from the bars ان سلاخوں کے ساتھ ساتھ وہ جو کیج کی بارس تھیں سلاخیں تھیں ان کے ساتھ ساتھ گردش کر رہا تھا but there is no cage to him لیکن اس کے لئے جو پنجرہ ہے وہ پنجرہ نہیں تھا یعنی وہ اس قید کو اپنے لئے کوئی قید نہیں سمجھتا تھا کیونکہ اس کا سارے کا سارا دھیان اس قید سے نکلنے کی طرف تھا more than to the winery his cell اس کا جو سیل تھا جس کے اندر یعنی سیل سے مراد اس کا کیج ہے جو اس کا پنجرہ تھا وہ اس کے لئے بہت زیادہ تصوراتی تھا یعنی وہ حقیقت میں جو پنجرہ دکھائی دے رہا تھا لوگوں کو اسے وہ پنجرہ نہیں دکھائی دے رہا تھا بلکہ وہ تصوراتی دنیا میں کھویا ہوا تھا کہ میں نے کس طرح سے ادھر سے آزادی حاصل کرنی ہے his satrides his satrides is wilderness of freedom اس کے جو قدم تھے وہ بڑھ رہے تھے یعنی اس وحشیانہ آزادی کی طرف اس وحشیانہ آزادی کی طرف اس کے قدم بڑھ رہے تھے the world rolls under the long thrust of his heel اس کے جو ایڈیاں تھی اس کے جو قدم تھے اس کے ٹکرانے سے پوری کی پوری زمین اس کے قدموں تلے آ سکتی تھی یعنی وہ اپنی زمین کو پوری کی پوری زمین کو اپنے قدموں تلے روند کر رکھتا تھا over the cage floor اور اس کے پنجرے کا جو فرش تھا the horizon's come وہاں پر اسے افق دکھائی دیتا تھا آسمان دکھائی دیتا تھا horizon ایک ایسی جگہ کو کہتے ہیں جہاں زمین اور آسمان دور سے ملتے ہوئے دکھائی دیں اسے horizon کہتے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ اسے اپنے پنجرے کا جو فرش تھا وہاں بھی آسمان یا افق ہی دکھائی دیتا تھا اس پائم کی گلاسری ٹرانسیشن اور ایکسپلینیشن کو دیکھنے کے بعد اب ہم آتے ہیں اس پائم میں یوز ہونے والی figures of speech کی جانب اس پائم میں five quartrines یوز ہوئے ہیں quartrines کا مطلب ہے four lines per consistent stenza اس پائم میں five quartrines یوز ہوئے ہیں اس طرح سے اس پائم کی total lines کی strength ہے 20 نیکسٹ ہے اینافورا اینافورا کا مطلب ہے beginning of two lines with the same word یعنی دو لائنوں کا ایک ہی لفظ سے شروع ہونا اگر ہم اس پائم کی line number one اور two کو دیکھیں تو یہ دونوں لائن دا ورڈ سے سٹارٹ ہو رہی ہیں نیکسٹ ہے alitration alitration کا مطلب ہے beginning of two words in the same line with the same letters یعنی ایک ہی لائن میں دو الفاظ کا ایک ہی حرف سے شروع ہونا جیسا کہ line number one میں apps اور adore یہ دونوں ورڈ a letter سے سٹارٹ ہو رہے ہیں یعنی apes and adore اس کے بعد line number five میں constructors coiled line number seven میں stinks sleepers straw line number nine میں runs rest line number ten میں cage crowd again line number ten میں stands stairs line number twelve میں darkness drills line number thirteen میں virus fuse line number fifteen میں buy bank blood اور brain یہ چار words ہیں اس کے بعد line number sixteen میں bars butt line number nine میں his heel line number twenty میں cage کم next ہے hyperball hyperball کا مطلب ہے کسی چیز کو appreciate کرنے کے لیے بہت زیادہ exaggerate کرنا یعنی کسی چیز کی تعریف کرنے کے لیے بہت زیادہ مبالغہ رائی سے کام لینا اگر ہم اس poem کا last stand دیکھیں تو اس میں point کہتا ہے یعنی اس تیندوے کی بات کرتے ہوئے اس جیگور کی بات کرتے ہوئے point کہتا ہے کہ اس کا جو سیل تھا وہ اسے بہت زیادہ تصوراتی دکھائی دیتا تھا اور وہ ازادی کے لیے کوشش کر رہا تھا اور پوری دنیا اس کے قدموں کے نیچے تھی اور اسے اپنے جو کیج تھا اس کے فرش پر آسمان دکھائی دیتا تھا تو یہ اہاں point نے ہائپر بال کا سہارا لیا ہے پرسونیفیکشن کا مطلب ہے یعنی زندہ اور جانداروں کی خصوصیات کسی بے جان چیز کو دینا اگر ہم اس پوائیم کی لائن نمبر سیون کو دیکھیں تو اس میں پوائیٹ کہتا ہے سٹنگ آف سلیپرز فرام بریتھنگ سٹراؤ یعنی سانس لیتے ہوئے سٹراؤ سانس لیتے ہوئے تن کے اب سانس لینا بریتھنگ کرنا یہ ہیومن ٹریٹ ہے جو کہ پوائیٹ نے سٹراؤ کو دی دی ہے تو اس طرح سے یہ ایک پرسونیفیکیشن ہے موسیقی